اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد وزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل ویورز میں آج آپ لوگوں کو سپر کینولا ورائٹی کے بارے میں بتاؤں گا اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے اور بروقت پہنچ سکے تو ویورز ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سپر کینولا جو ورائٹی ہے ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھی پیداوار دینے والی بہت ہی شاہکار ورائٹی ہے سپر کینولا کی سب سے جو اچھی خصوصیت یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 43% اس میں آئل ہوتا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی آئل کی پرسنٹیج ہے اس میں اور اس کے بعد ہم اس کی بتائیں گے کہ یہ ڈیمانڈ اس کی جو ہے مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جب اس کی بوائی کی جاتی ہے اس وقت یہ صفائی کے لحاظ سے سب سے اچھا نکلتا ہے اور بعد میں اس کو یہ چالنا وغیرہ یہ وہ صفائی وغیرہ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد اس کی جو تیسری ہم اس کی خصوصیت بتائیں گے وہ یہ ہے کہ یہ ہائیبریڈ اقسام جو ہے نا کنولا کی اس سے سب سے زیادہ پیداوار یہ دیتی ہے اور کم خرچ میں زیادہ آمدنی والی یہ فصل ہے اس کا جو دورانیاں ہے وہ ساڑھے پانچ ماہ یا ایک سو ساٹھ اس کے بعد یا ایک سو ستر دن کی یہ فصل ہوتی ہے اس کے بعد یہ کٹائی کے قابل ہو جاتی ہے اکتوبر کے شروع میں اس کی بجائی کی جاتی ہے اور اپریل میں اس کی کٹائی ہو کر زمینیں فارغ ہو جاتی ہیں یعنی کہ خالی ہو جاتی ہیں بے شمار اس کی پھلیاں جو ہوتی ہیں بے شمار اس کے اوپر پھلیاں لگتی ہیں پھلیاں کے اندر جو دانہ ہوتا ہے ماشاءاللہ وہ بھی موٹا تازہ بہت ہی اچھا دانہ ہوتا ہے اور بلکل سیاہ کلر کا ہوتا ہے اس کی جو پیدا جب اس کو کاشت کیا جاتا ہے اس وقت جو اس کا شرع بیج ہوتی ہے پر اکڑ کے لحاظ سے وہ ڈیڑھ کلو پر اکڑ بھی اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ اچھی پیداوار دے گا کیونکہ بیج اور بیج کے درمیان جتنا فاصلہ ہوگا اس کی پیداوار جو پودا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اچھا جھاڑ بنائے گا ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھی ورائٹی ہے نیو ورائٹی آئی تھی یہ ہائیبریڈ اقسام جو آئی تھی ان کے مقابلے میں یہ بہت ہی اچھی پیداوار دے رہی ہے اس کے لیے جو موضوع علاقے ہیں وہ وستی پنجاب شمالی پنجاب اور بارانی علاقوں میں بھی کاشت کی جا سکتی ہے ان تمام علاقوں میں یہ بہت ہی اچھی پیداوار دے جاتا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک بیج اور بیج کے درمیان جتنا یعنی کہ تقریباً ایک پھوٹ کا فاصلہ ہوگا تو اس کا جو تنہ ہوگا وہ مضبوط ہوگا اور اس کا قدر جو ہوگا وہ بھی زیادہ بڑھے گا اس کے بعد اس کی جو پھلیاں ہوتی ہیں وہ اس کی ایک کمزوری بھی ہے ہر چیز کی ایک کمزوری ہوتی ہے اس کی کمزوری یہ ہے کہ جب یہ پھلیاں پک جاتی ہیں جیسے تل کی پھلیاں کھول جاتی ہیں اسی طرح اس کی پھلیاں کھول جاتی ہیں اور ہوا چلنے پر اس کا نقصان ہو سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگ پسند آئی ہوگی اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اس سے تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تاکہ یہ پہنچ سکے میری یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ